اپیسوڈ کے سٹارڈ میں ہمیں نقیڈوں کو دکھائے جاتا ہے جو میکو تو اسے کہتا ہے کہ عام طور پر الیمنٹری سکول کے بعد بوائز اور گاز آپس میں کھیلنا بند کر دیتے ہیں کیا یہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے ہیں میکو تو کہتا ہے ہمیشہ سے بلکل نہیں جب ہم بچے تھے اور ہمارے پیرنٹس کو گزرے کچھ ہی وقت ہوا تھا تو ہمیں حیاتو نے کہا کہ کریشی ماں کے گھار میں کچھ بچے آئے ہیں تم ان کے ساتھ دوستی کر لو تو مینو تو کہتا ہے کہ ہمیں دوستوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن جب ہیاتو اسے کہنے لگا تو مینو تو نے کہا مجھے بھوک بھی نہیں ہے اور وہ کمرے میں سونے چلا گیا بھائی ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ہیاتو کمرے میں آتا ہے اور مینو تو کو دیکھتا ہے مینو تو جاگ رہا ہوتا ہے میکو تو سٹوری بتا رہا ہوتا ہے اگلے دن ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سب بھائی کریشی ماں کے گھار آتے ہیں اور حیاتو ملساکی کو گفت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے پڑوسی ہیں دونوں میں بات چیت ہوتی ہے واقعہ اپنی مام کو نہیں چھوڑا ہوتا سائیڈ پہ ہی اڈو کھڑی ہوتی ہے ملساکی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں اڈو بڑی ہے اور اسے کہتی ہے تمہیں اس سے دوستی کرنی چاہیے تو اڈو کہتی ہے مجھے دوستوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ملساکی حیاتو سے معافی مانگتی ہے حیاتو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ نروس تھے کیونکہ وہ پہلی بار یہاں آئے ہیں لیکن مینہ تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ہمارے اچھے دوست بنیں گے اور خوشی سے وہاں سے چلے جاتا ہے حیاتو کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑڑ ہے گاکو تو کہتا ہے مجھے لگتا ہے میں واقعہ کے ساتھ اچھی دوستی کروں گا اور کہتا ہے ہم نے کل کھلنے کا پلان منایا ہے وہیں مینو تو آتا ہے اور کہتا ہے چلو کھیلتے ہیں تو اڈو کہتی ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ گاکو تو کہتا ہے کہ واقع گھر پہ ہے وہیں واقع آتا ہے اور کہتا ہے چلو کھیلتے ہیں مینو تو کہتا ہے میں تمہاری کتنی منتے کروں مینو تو ہر وقت اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے لیکن اڈو اس کی کوئی بات نہیں سنتی وہیں مینو تو دکھی ہو کے بیٹھا ہوتا ہے میکو تو اسے پیچھے سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں ابھی بھی تمہارے ساتھ ہوں تو مینو تو یہ سن کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ پھر سے اڈو کو پیچھے کرنے لگتا ہے اور اسے کہتا ہے چلو بیٹل پکڑنا چلتے ہیں اڈو کہتی ہے تمہارے دماغ میں اور کچھ بھی چلتا ہے کیا مینو تو کہتا ہے میں لڑکا ہوں اور میں تو یہی سوچوں کہ لیکن مینو تو اس کا پیچھے کرنا نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے چلو بیسٹ فرینڈ بن جاتے ہیں اڈو کہتی ہے مجھے لگتا ہے کہ میں زیادہ وقت یہاں پہ نہیں رہوں گی اس لئے مجھے دوست بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اڈو وہاں سے جا رہی ہوتی ہے اور مینو تو دکھی ہو کے کھڑا ہوتا ہے اگلے دن حیاتو کو پودے کاٹتے ہوئے دکھائے جاتا ہے جو مرساکی کو دیکھتا ہے حیاتو مرساکی سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے واقعی مینو تو آپ کی بیٹی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو مرساکی کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے اڈو اس ماحول میں ایڈیسٹ نہیں ہوئی ہے حیاتو مرساکی کو کوکیز ٹرائے کرنے کے لئے بلاتا ہے جب وہ ٹرائے کرتی ہے تو کہتی ہے یہ تو بہت اچھی ہے دونوں کی آپس میں بات چیز ہوتی ہے مرساکی حیاتو سے کہتی ہے کہ میں نے ابھی تک اپنے بچوں کو نہیں بتایا کہ میں اپنے ہزبر سے ڈیوارس لے چکی ہوں مرساکی یہ بات کر رہی ہوتی ہے کہ یہ بات میناتو سن لیتا ہے اور اس کے پیرے تلے سے زمین کھسک جاتی ہے وہ جیسے ہی میں ساکی کو روتے دیکھتا ہے اسے اپنی موم کا خیال آتا ہے اور میناتو وہاں سے بھاگتا ہے اور اڈو کے پاس جاتا ہے جو پارک میں بیٹھی ہوتی ہے وہ اڈو سے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی موم کو اس طریقے سے تنگ نہیں کرنا چاہیے اڈو کہتی ہے تم پھر سے آگئے مینو تو جب کہتا ہے کہ تم اسے رولاؤ مت تو اڈو اسے کہتی ہے تم جانتے ہی کیا ہو اور اسے دھکا دے دیتی ہے جس سے دونوں میں بحث شیڑ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو دھکا دینے لگتے ہیں دونوں ایک دوسرے کو مار رہے ہوتے ہیں مینو تو کہتا ہے تمہارے پاس تمہاری موم تو ہے اڈو کہتی ہے یہ ساری غلطی میری موم کی ہے جس کی وجہ سے ہم ڈیٹ سے کبھی بھی نہیں مل سکتے میری موم نے ایسے کیوں کیا مینو تو کہتا ہے تو تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے اڈو جیسے ہی سنتی ہے وہ حیران ہو جاتی ہے دونوں ایک جھولے پر بیٹھے ہوتے ہیں اڈو کہتی ہے کیا تمہارے دونوں پیڑنٹس نہیں ہیں انہیں گزرے کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اڈو کہتی ہے یہ تو تم لوگ کے لیے بہت زیادہ مشکل وقت ہوگا مینو تو کہتا ہے ہاں واقعی ایسا ہی ہے لیکن ہم دوسروں کو دکھاتے نہیں ہیں کیونکہ اگر ایک بھی دکھی ہوگا تو پورے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا اڈو کہتی ہے میں بہت بری ہوں میں صرف اپنے بارے میں سوچ رہی تھی اڈو کہتی ہے میں اپنی موم سے بات کروں گی دونوں گھر آ جاتے ہیں ساکی اور حیاتو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اڈو اور مینو تو کو دیکھتے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ لڑائی کی ہوتی ہے ان کے چہرے پر چوٹو کے نشان بھی ہوتے ہیں اڈو کہتی ہے کہ تم ڈیڈ سے سیپریٹ کیوں ہو گئی ہو تو میساکی کہتی ہے کیونکہ وہ ہر روز نیو لڑکی کے ساتھ گھومتا تھا جس کی وجہ سے میں تانگ آ گئی تھی لیکن یہ چوائس میری اپنی تھی لیکن وہ پھر حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے یہ تو وہی عورتیں تھیں جب میساکی اسے پوچھتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ ڈیڈ ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور ڈیڈ نے مجھے کہا تم جو کھانا چاہو کھالو اور میں ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر بہت زیادہ کھاتی تھی لیکن ڈیڈ نے مجھے کہا تھا کہ موم کو نہ بتانا میساکی جیسے یہ سنتی ہے وہ چلانا شروع کہہ دیتی ہے اور اڈو پہ بہت زیادہ حصہ ہوتی ہے گاغو تو اور میکو تو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی میساکی سوری کہتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اڈو مینتوں کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے چلو دوست بن جاتے ہیں دونوں ہاتھ ملاتے ہیں جب اڈو چلی جاتی ہے تو مینتوں کو یاد آتا ہے کہ میں نے اپنا ہومورک نہیں کیا ہے اور سمر ویکیشنز ختم ہو چکے ہیں میکو تو کہتا ہے کہ اچھا ہے جو بھی ہو آخر میں کام تو تمہارا بھائی ہی آیا ہے مینتوں میکو تو اسے کہتا ہے مجھے اپنا ہومورک دے دو میں اسے کوپی کر لیتا ہوں ہایا تو کہتا ہے تم اپنا کام خود ہی کرو بھائی مینا تو باہر نکلتا ہے آگے اڈو کھڑی ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے گوڑ مارننگ اور یہ بھی کہتی ہے مجھے سکول کے رستے کا نہیں پتا مینا تو کہتا ہے تم ایک لڑکی ہو اڈو کہتی ہے کیا تمہیں لگا کہ میں لڑکا ہوں اس پر اڈو ہنسنے لگتی ہے اور کہتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھائی میکو تو اپنی کہانی کو ختم کرتا ہے نکیڑو کہتا ہے کیا واقعی مینا تو کو لگا کہ اڈو لڑکی نہیں لڑکا ہے دونوں میکو تو پرچلانا شروع کر دیتے ہیں کہ تم ہماری بات کیوں نہیں سن رہے ہو اور دونوں کھیل رہے ہوتے ہیں میکو تو کہتا ہے لیکن یہ دوستی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اسی کے ساتھ ہمارا آج کا اپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ